اسلام علیکم گوڈ مارننگ گوڈ مارننگ پاکستان کیسے آپ لوگ ٹیک ٹاک ہیں مجھے پتا ہے آپ کو میری گوڈ مارننگ پاکستان چلانے کی آواز جو یہ صبح صبح آتی ہے اس کا انتظار رہتا ہے اسی طرح بہت ساری آپ کی زندگی میں ایسی آواز ہیں جن کا آپ کو انتظار رہتا ہے فر ایگزامپل ہر ماں سے پوچھیں آپ ان کو ان کے بچوں کے سکول سے گھر آنے کا انتظار رہتا ہے اور ان کی چیخ ہوتی ہے امی کیا پکا ہے بھوک لگ رہی ہے سو یہ آواز پھر اسی طرح میاں کی مو سے یہ چیخ یہ آواز سننے کا انتظار رہتا ہے بیگام میں آ گیا ہوں آفس سے چلو آج کھانا باہر کھائیں گے آہاہہہہہہہہ کیا دل کو لگتی ہے یہ آواز پھر ایک اور ایسی آواز ہے جو بڑا مزہ دیتی ہے سنو بہو ایک ہفتے کے لیے میں بیٹی کیا جا رہی ہوں اچھا اچھا ساسو ماں بہت یاد کریں گے آپ کو پھر نند کی آواز آتی ہے بھابی آپ ٹینشن نہ لیں آپ بچوں کو دیکھیں آج کی روٹی میں ڈالوں گی آہہہہہہہ یہ آوازیں آپ کو کم کم سننے کو ملتی ہیں اور اس لیے آپ کی بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے لیکن ایک ایسی آواز ہے جو آپ کو تقریباً روز سننے کو ملتی ہے اس کا بھی آپ کو بے چینی سے انتظار ہوتا ہے کیوں تاکہ آپ کو خود سیڑیوں سے اتر کے یا گھر سے باہر نکل کے کسی گلی کے کورنر پہ جا کے سبزی والے کو نہ روکنا پڑے سو اسی لیے تو صبح صبح آپ کی آواز آتی ہے نا سبزی والے الگ الگ قسم کی آواز ہوتی ہے اور آپ اس آواز سے معنوس ہو جاتے ہیں سو آپ اگر آپ ٹیلیس میں اوپر ہیں مطلب بیلکنی سے اپنی ٹوکری ہلٹکاتے ہیں اگر آپ نیچے کے فلور پر ہیں تو گیٹ سے اوپر سے ٹوکری آ جاتی ہے کیونکہ اکثر خواتین ایسے ہولیاں میں ہوتی ہیں کہ وہ کبھی کبھار بہار نہیں نکلنا چاہ رہی ہوتی ہے ان کو پتہ ہے کہ بھروسے والا سبزی والا ہے صحیح آلو دے گا صحیح دھنیا پالینہ دے گا صحیح مرچے دے گا صحیح ٹیماتر دے گا لیکن جو پورفیکشنسٹ خواتین ہوتی ہیں انہوں نے تو گھر کے باہر نکل کر سبزی چوز کرنی ہوتی ہے بھائی وہ ایسے سکون میں ہو جاتی ہیں جب اپنی پسند کی من پسند سبزی اٹھا کر وہ بناتی ہیں تو اس میں ٹیسٹ بھی آتا ہے سو آج ہم کچھ ایسا ہی کر رہے ہیں ایک تو سبزیاں ہماری زندگی کے لیے کتنی امپورٹنٹ ہے دوسرا کہ یہ جو سبزیاں ہیں جسے روز مرا کی سبزیاں آلو ٹیماتر بھنڈی ہرہ دھنیا پودینہ لیمو یہ ہمارے کھانے کے لیے تو امپورٹنٹ ہے اور روزانہ تقریبا ہمارے گھر میں آتی ہیں چیزیں مگر اور باقی ان سے اور کیا کیا فوائد ہے یہ میں آپ کو آج بتانے والی ہوں تو اس سبزی والوں کا انتظار جیسے آپ کو ہے ویسے مجھے بھی ہر سیگمنٹ میں رہے گا آپ ہمارے ساتھ رہیں گے ہمارے ساتھ نہ صرف سبزی کھانے کے فوائد جانیں گے بلکہ ان کو اور کیسے اپنی زندگی میں استعمال کرنا ہے یہ بھی جانیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد میرے پاس یہاں ایکسپرٹس ہوں گی اور وہ ایکسپرٹس آپ کو اپنے ایکسپیرینسز سے بتائیں گی کہ سبزی کتنی فائدے مند ہے فور ایکزامپل میں آپ کو اگر اپنا ایک تجربہ بتاتے ہوں میری خالہ کی بیٹی کینڈا میں رہتی ہے انہوں نے اعلان کیا کہ میں ویگن ہو گئی ہوں میں صرف سبزیاں کھاؤں گی میں کوئی اینیمل فیٹ نہیں لوں گی کوئی گوشت پوشت نہیں تو وہ تھوڑی بلکی تھی جب ویگن ہو گئی سو اس کی سکن بال تو اچھی ہو گئے ساتھ ساتھ وہ بڑی اچھے شیپ میں اس کی باڈی آ گئی بغیر ڈائٹ کے صرف ویگن ہونے سے ہی پھر میں کچھ عرصے پہلے یاسر نے ڈائٹنگ شروع کی تو اس کو جو ڈائٹیشن تھی اس نے کہا کہ آپ کچھ عرصے کے لیے ویگن ہو جائیں یعنی کہ گوشت جو اینیمل فیٹس ہے وہ لینا چھوڑ دیں سو آپ کو بڑا فائدہ ہوگا اور یاسر کو بھی اس سے کنٹرول نہیں ہوتا مردوں کو گوشت کھانا ضروری ہوتا ہے لیکن یاسر کو بڑا اس سے فائدہ پہنچا اور اس نے کہا میں وقتن فوقتن کبھی کبار یہ کر سکتا ہوں اس سے آپ کی سکن خراب نہیں ہوتی اس سے بال خراب نہیں ہوتی اور آپ کا ویٹ بھی بہت لوز ہوتا ہے سو سبزیوں میں بڑا فائدہ ہے اور خاص طور پر جس کے گھر میں عموماً سبزیاں بنتی ہیں یہ ایک بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے میرے دونوں بڑے بچے جو ہیں وہ سبزی کھانے کے ایس سچ اتنے شوقی نہیں خاص طور پر بڑا بچہ کیونکہ میں نے اس کو بچپن میں عادت نہیں ڈالی بیٹی کبھی کبار کھا لیتی ہے اتنی زیادہ نخرانی کرتی لیکن جو بالاج ہے وہ تو ایسی سبزیاں کھاتا ہے پھلی کھاتا ہے براکلی کھاتا ہے مشروم کھاتا ہے ایسی سبزیاں جس سے بچے شکلیں بناتے ہیں مگر پالک یہ وہ ساری چیزیں جو میرے بڑے بچوں نے نہیں کھائیں پچپن سے ہی میں نے اس کی ڈائٹ میں وہ کھانے رکھے اور اس کو اتنا دماغ میں ڈال دیا ہیلڈی فوڈ ہیلڈی فوڈ سو وہ پراؤڈ فیل کرتا ہے یہ کھانے کھا کر وہ فخر محسوس کرتا ہے اس سے فائدہ یہ ہو رہا ہے بالاج کو جو میں کہتی ہوں ماشاءاللہ اس کا قد اچھا بڑھ رہا ہے اس کے سکن بال بہت اچھے ہو رہے ہیں اس کا دماغ بہت تیز ہے وہ بہت جلدی چیزوں کو پک کرتا ہے بہت انٹیلیجنٹ مجھے نماغیہ ہوتا ہے تو ڈائٹ کا آپ کے بچوں کی ہیلتھ پر بہت اثر پڑتا ہے جیسے میرے باقی بچے دودھ پیتے تھے وہ دودھ نہیں پیتا تھا اتنا پھر جب مجھے لگا کہ دودھ نہ پینے کی وجہ سے اس کے اندر یہ ایک امیاں ہو رہی ہے تو میں نے اس پہ بھی دھیان دیا تو میں نے اپنے بچوں کی بیسکس پہ کھانے پینے پہ دھیان دیا تو ماشاءاللہ ان کی قد اچھے نکلتے ہیں بعد میں جو امیاں لے کر نا بچوں کو ڈاکٹروں کے پاس بھاگ رہی ہوتی ہیں فلانا ڈاکٹر صاحب کت بڑھانے کی دوائی دے دیں تو اس سے میں نے یہ اندازہ لگایا کہ اگر آپ بچوں کی ڈائٹ بچپن سے ہی اچھے رکھیں گے انہیں جنگ سے دور رکھیں گے سو آپ کو یہ ڈاکٹروں کے پاس لے کے بھاگنے کیونکو ضرورت نہیں پڑے گی ایک دوسرا میرے گھر میں اکیشنلی سوفٹ رنگ ساتھی ہیں جب کوئی دعوت ہے تو میرے بچوں کو کوڈ رنگس کی بھی عادت نہیں یہ کچھ چیزیں میں نے اپنی ماں سے سیکھی ہیں جو میں نے اپنے بچوں کو بھی وہی ڈالی ہیں ان کے اندر یہ عادت تو آئیے ایک دوسرے سے کچھ نہ کچھ سیکھیں گے ہمیں آج کے پروگرام میں چھوٹے سے بریک کے بات